کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور کئی دیگر کانگریسی لیٹران ہاؤتھرز جانے کے لیے جیسے ہی دی این ڈی پہنچے تو انہیں وہاں پر روک گیا گیا تھا اور پھر راہل گاندھی پرینک گاندھی اور دیگر دین افراد کو ہاؤتھرز جانے کی اجازت دے دی گئی اس دوران دی این ڈی پر کسیتداد میں کانگریس کے کارکنان بھی جمع ہوئے جس کی وجہ سے وہاں چھکا جام جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی خابر ذکر ہے کہ ہاؤتھرز روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں اس دکھی کمبے سے ملنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے ہاؤتھرز کی اس دکھی کمبے سے مل کر ان کا درد بانٹنے سے نہیں رکھ سکتی کانگریس کے سابق صدر نے مزید کہا کہ اس پیاریسی بچی اور ان کے کمبے کے ساتھ اتپردیش حکومت اور اس کی پولیس کے ذریعے اختیار کیے جا رہے رویے مجھے خبول نہیں ہیں کسی بھی ہندوستانی کو یہ خبول نہیں کرنا چاہیے خیال رہے کہ اس سے قبل نویڈا ایڈی سی پی رنوی جے سنگھ نے راہل گاندھی کے خوثر چانی کو لکھ کر کہا تھا کہ وہ سی آر پی سے کے دفعہ ایک سو چنوالس کے خلاف فرضی کر رہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ بھیڑ کو خابو میں کرنے کے لیے یہاں تائینات ہیں ہم ان سے امن کی اپیل کر رہے موسیقی